ہماری جو جڑے ہیں وہ ہل گئی ہیں تو جڑوں کو دوبارہ اگر ہم ان کو لگائیں گے میں آپ کو یہ جانکاری دینا جاتا ہوں بھی جتنے بھی ہمارے گھروں میں جو لوگ ایسی چلا کے سوتے ہیں اگر آپ نے اس کو انسائیڈ ائر پہ لگایا ہوا ہے کہ اندر والی ائر کو اس کو گھوماتا رہے تو وہ آپ بہت زیادہ کاربن انہیل کر رہے ہو اگر مالو اس کی آگ کے اوپر بھی نہیں رکھتے تھے تو یہ ایک کروڈ آئل کا ہی ایک گیس اور یہ ساری چیزیں اسی سے نکلی ہوئی ہیں اور آج کے سمیہ میں آپ گیس کے اوپر ڈائریکٹ اس کو ایکسپوز کر رہے ہو روٹی کو ڈائریکٹ آپ گیس کے اوپر رکھ رہے ہو تو اس کا ٹیسٹ ہمارا ڈویلپ ہو گیا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کھا رہے ہیں ہلو دوستو آپ سبی کو ہیپی نیوئر میں آپ کا دوست مون ستھار تو دوستو آپ نے اس چینل پر ہمیسہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ٹیلی ساپٹویر سے ریلیٹڈ ایکسل سے ریلیٹڈ آپ نے ویڈیو دیکھیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمارا ایک جی ویڈیو ہے جرور آپ ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا بہت اچھی جان کر اس ویڈیو میں اندر آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ آج ہم جس لوکیشن پہ ہیں بہت شاندار لوکیشن پہ ہم ہمارے گاؤں کی لوکیشن کو زیادہ دور کی نہیں ہے لیکن پچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایک بار تو ہم فارماؤس کے اندر ہیں لیکن فارماؤس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو پچھے ہم جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مہارا جو ویڈیو رہنے والے وہ اس گھر کے اوپر رہنے والے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بھی دو جار اگر آپ تیز کی بات کریں تو بہت سارے لوگ اچھے اچھے نقصک ساتھ اچھے ملو پیسے لگا کے بہت اچھا مکان تیار کرتے ہیں لیکن اس مکان کے آگے یہ جو کچھا مکان آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھا مکان ہے اس کچھے مکان کے اگر آپ خاصیت دیکھو گے تو پکے مکان کا کچھ بھی نہیں بڑھنے والا پس ویڈیو کا پورا دیکھو گے تو بہت اچھی جانکری آپ کو ملے گی اونر سے بھی ملوائیں گے اونر کے ساتھ آپ کو اس کی جانکری بھی ملیں گی یہ جو ان کا کچھا گھر بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے آئی ہم چلتے ہیں ویڈیو کے اندر پھر آپ کو پوری ڈیٹیل اچھی طریقے سمجھاتے ہیں ایک بار آپ کو میں پورا اس کا بار کی سائیڈ کا آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں اس کو اندر کی سائیڈ میں آپ کو ایک بار میں چاروں سائیڈ کا دکھا دیتا ہوں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پورا خیت کے اندر یہ بنایا ہوئے بہت ہی شاندار تریقے سے بنایا ہے ان کا کیا پرپس ہے کس پرپس ہے انہوں نے بنایا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے بس ویڈیو کا پورا اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا وہ اس کی تھوڑی سی پروبلم آپ کو خوش سکتی ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو یہ آنسی ان کا سٹارٹ ہوتا ہے انٹیریر اور سب سے پہلے آپ ان کا یہ وارٹر پونڈ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس وارٹر پونڈ کے اندر انہوں نے انٹری کے ٹائم کے اندر یہ پورا ایک وارٹر کا پونڈ انہوں نے تیار کیا ہوئے اور یہ ان کے سارے یہاں پر فلورنگ ان کی کیوئی ہے پورا انٹیریر بھی آپ کو اس کا دکھائیں گے پورا اینڈ تک اور یہاں کے بار کے لوگ بھی یہاں پر اس پکوار کو دور دور سے دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور یہ آپ اس کا پہلے سب سے پہلے آپ بار کا لک اور آج کے ٹائم کا مکام دیکھ سکتے ہیں سکتے ہو 2023 میں کس ٹائم کے لوگ مکام بنانا پسند کرتے ہیں اور یہ مکام بھی آپ دیکھ سکتے ہو کس ٹائم کا بنا ہوئے سارا انٹیریر بھی آپ کو دکھائیں گے پورا سب سے پہلے ایک بار آپ کو میں جیتنا میری نولیزکندر وہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹائم کے سب سے پہلے آپ کی جس کو بول سکتے ہیں برامداب لوگ جن کو بولتے ہو اس ٹائم کا دیکھ سکتے ہو اور یہ ان کی چھات اس ٹائپ کا یہ چھات کا پورا مول ہے اور ایک بار ہم روم کے اندر کی اگر سوچیوشن دیکھیں تو یہ روم کے اندر کی سوچیوشن اور یہ پرانے اول ٹائپ کی یہ چھت کوئی سمیٹر نہیں ہے کوئی سریعہ نہیں ہے اس کے اندر پورانی چھت ہے اور یہ مکام بھی اول ڈیشن ٹائپ کا یہاں پر بنایا ہے اور آپ لائٹنگ دیکھ سکتے ہو جو پرانے ٹائپ کے اندر یہ جو ہمارے پاور کے بٹن ہوتے تھے ہمارے پر بٹن یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک بار ہم اس کو دکھاتے ہیں اول ٹائپ کی آپ کی کیچن دوستو وہ اس کا تھوڑا پروبلم ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کو ایر اپ کوپریٹ آپ کر دینا میرا فرش بھی لوگ ہے یہ اور یہ ہماری اس روم کی اس مکام کی کیچن آپ کیچن کا یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں آپ یہ پرانے ٹائپ کے اندر کس ٹائپ کے اندر کیچن ہوتی تھی اور کس ٹائپ کے لگ اس کے اندر سمان کو ہے جو بڑھا کر رکھتے تھے کس ٹائپ سے یہ ہے بھائی صاحب جو آپ نے بھی اندر سبی کے یو جو دیکھا یہ ہے ان کے اونر تو نمسکر بھائی صاحب تو سب سے پہلے ایک بار اپنا ان کا پریچے بتا دیجئے ہاں جی میرا نام نغروپ سنگھ ہے جی گاؤں اٹھاونار بھی تصیل ریسینگر جلا شری گنگا نگر راجستان یہ راجستان سے سب سے پہلے آپ نے بتاؤ بھی آپ نے آج کی ٹیکنولوجی سب سے لوگ گھر مکان تیار کرتے ہیں موڈرن ترکے سے تیار کرتے ہیں سب سے بیشٹ سیویٹ آرکٹیکچر کو ملک کر کے اس کے ساتھ سے اس کا نقصہ تیار کر کے اس ساتھ سے بناتے ہیں لیکن آپ نے آج تک دیکھے اگر یہ سبھی پورانے اول ٹائپ کے جو الگ بگ انیس سو اسی پچیتر کے سنسنگ یہ مکان بن دیتے ہیں اسی ٹائپ کا آپ نے بنایا ہے اس کا پرپج اس کا پرپج یہی ہے کہ دوبارہ اپنے جو مالوں کی ہماری جو جڑے ہیں وہ ہل گئی ہیں تو جڑوں کو دوبارہ اگر ہم ان کو لگائیں گے تو وہ یہی سے بات شروع ہوگی میں آپ کو اس کی جو خاص بات ہے ان کمروں کی اور اس جو باتاورن کی یہ ساری باتیں جو کھانے سے ریلیٹڈ ہیں یا ہمارا ہر چیز جو اس میں بدلاؤ آ گیا ہے اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ بدلاؤ اگر صحیح طریقے سے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا پر ہم نے بہت کچھ اپنا کھانا کھو دیا ہم نے اپنا پہننا کھو دیا ہم نے ہمارا رہنس ہے ہر چیز میں جو اتنا زیادہ بدلاؤ ہے اس کے کیا کیا نقصان ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے ان کا کہنے کے مطلب ہے جو آج کے ٹائم کے اندر مارکیٹ کے اندر جو فاشٹ فوڈ کی طرف جو جنتا جا رہی ہے بچے جا رہے ہیں جو ہمارا کلچر جا رہے ہیں ان کا مقصد ہے بھی ہم ایک بار پھر واپس اسی دسک اندر لوٹے تاکہ ہر بچے کا جو سواستے ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ روم انہوں نے اوپن کیا ہے اور اس روم کے اندر کیا خاص یہ تھا وہ یہ ساری چیز اپنے کو بتائیں گے ابھی اب سب سے پہلے تو ایک بار اس کا چاروں طرف کا ایک بار ویوز دیکھئی رہے ہیں وہ ہی پرانے ٹائپ کے لائٹس اور وہ ہی پرانے ٹائپس کے ان کے اون اوف کے جو بٹن آج کے ٹائم کے سائد جنریشن کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا بھی کبھی اس ٹائپ کے بھی بٹن پاور اون اوف کے آتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم ٹیکنولوجی سارا کا سارا ریموٹ کا رہ گیا ہے سب سے ریموٹ سیسی ساری چیز اون ہوتا ہے ایسا بھی چیز اوف ہوتی ہے تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ مینوول ہے اور وہ ہی پرانے ٹائپ کی لائٹس وغیرہ اور وہ ہی پرانے ٹائپ کی چھتہ آپ کو دیکھے گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سائیڈ کے اندر جو آج کے ٹائم ہے جو لوگ ایگزشٹ فین کے لیے جو روشن دان وغیرہ یا اپنے مین گیٹ کے اوپر جو ایر فلو کے لیے جو چیزیں رکھتی ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر یہ ملکہ چنائی کے ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی بھی ہیں تو اس چیز کا بھی مقصد ہم جانیں گے بھی یہ کیا پرپز ہے اس کو رکھنے کا پھر بتائیں ایک بارے بھی ان سبھی چیزیں کو مقصد کی رہے ہیں تو جیسے بھائی صاحب نے روشن دان دکھائے اور یہ ہمارے پہلے بھی گھروں میں ایسے یہ جھرنے ان کو کہہ سکتے ہو آپ ایسے یہ ہول رہتے تھے ہوا کے لیے بلکل اور پھر یہ جو ونڈو ہے یہ دیکھو آپ یہ چار پائی کے لیول پہ ہے یہ پورا تاکہ ہوا جو ہے اگر کوئی چار پائی پہ لیٹا ہویا تو اس کو بڑیہ ایک تم بڑیہ فریش شیئر جو ہے وہ ملے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا جو ہمارے گھروں میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے گھروں میں روشن دان نہیں ہے نہ ہمارے گھروں میں یہ جو کراس وینٹیلیشن کے لیے کوئی ایسا کوئی ہولز رکھے جاتے ہیں نہ ایک پروپر ونڈوز ہے لوگوں کا یہ آج کل کیا رجان ہے کہ گھر میں ایسی لگایا اور اس کو انسائیڈ جو کولنگ ہے اس پہ ہم چالو کر دیتے ہیں تو میں آپ کو یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں بھی جتنے بھی ہمارے گھروں میں جو لوگ ایسی چلا کے سوتے ہیں اگر آپ نے اس کو انسائیڈ ایئر پہ لگایا ہویا کہ اندر والی ایئر اس کو گھوماتا رہے تو وہ آپ بہت زیادہ کاربن انہیل کر رہے ہو اگر ہماری باڈی ہر باڈی کے اندر کینسر ہوتا ہے پر وہ کینسر کو پروپر فوڈ جو ہے وہ کاربن ڈائیوکسائٹ زیادہ ملنا اس کا وہ پروپر فوڈ ہے وہ ملٹیپلائے ہونے لگ جاتا ہے تو اتنی خطرناک جو بیماریاں ہیں دیکھو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں پر ٹھیک ہے یہ سب باتیں جو ہے وہ ہمارے یہ جہن میں اترتی تو ہیں کہ یہ سب انہی کارنوں سے ہو رہا ہے جو ہمارے کمرے میں آپ دیکھو گے یہ پورا گوبر کا لیپ کیا ہوا ہے اس کا بھی آپ کی باڈی پر ایفیکٹ ہے جو آپ یہ جو گدے دیکھ رہے ہو میں آپ کو روم کے پولیوشن کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو کمرے ہیں آج کے آج کے یوگ میں وہ کمرے پورے پولیوٹڈ ہو چکے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہو یہ گھر کی دیسی کباز کی روئی کا یہ گدہ بنا ہوا ہے اور نیچے آپ دیکھو جو چار پائی ہے یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں پھر اوپر آپ یہ جو رجائی دیکھ رہے ہو یہ رجائی میں بھی آپ کو جو دیسی کباز کا روئی ہے یہ جو پلو ہے اس میں بھی دیسی کباز کا روئی ہے یہ جو آپ کے پورے کمرے کا جو وطاورن جو ہے وہ اس کو بڑی اوڑاتے کہو گی یہ ساری چیزیں اپنی جیسے ہمارے آج کل آج کے سمیہ میں جو فوم وغیرہ جو آتی ہے گدوں میں جب آپ کمرہ کھولتے ہو تو آپ کو فوم کی پوری سمیل آئے گی یعنی وہ آپ کے روم کا پورا جو بڑھ چکا ہے یہ جھوٹ کے پردے آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے جس دن میں نے بنا آئے تھے تو لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں یہ چیز دیکھنے کے اندر آپ کو لگے گا یہ جاڑی ہے جاڑی نہیں ہے یہ بہت اگر آپ باہر کی اے لوگ تو ٹھیک رہے گا پر اگر اندر کی ہوا کو ری سائیکل کرتے رہو گے تو جتنے مالو ایک روم میں چار بندے سوئے ہے تو کاربن اس کا لیول ہائی ہو جائے گا دوسرا ہمارا جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نہیں اور یہ سب پرانے چیزیں آپ یوز کر سکتے ہو اور یہ نمک رکھا ہو ہے دان ساف کرنے کے لیے اور یہ تیل ہے سرسوں کا اگر آپ تیل سے مسودوں کی مالش کرو یعنی جتنا ہم نے کوشش کیا بھی پورے دیسی جو سوان ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی بہت اچھی تھی یہ پر ایک ایر پھلو آپ کے لیے ونڈو یہاں پر دیکھ رہی ہے تاکہ کسی بھی انگل سے ہوا چلتی ہے تو وہ روم کے اندر آئے گی ہر سائیڈ کے اندر آئے گی اور یہ پر اگر آپ لیول چار پائی کے برابر آج کے اندر آپ دیکھو گی اس ٹائپ کی چیز آپ کو مکان لوگ منا رہے ہیں کچن کا view دیکھ کچن کے اندر یہ ساری ڈیٹیل دیکھئے اور کچن کے اندر بھی آپ کو سیم وہ چیز ایر فلو کا سب سے پہلے تاک آپ کے باہر کی ہوا بلک آپ کی کچن کے اندر آس کے اس کے باہر کچن کا جو موڈر روپ جو بنائے ہو چھت سیم وہی جو آپ نے پہلے روم کے اندر دیکھئے تھی سیم وہی پاور یہاں پر لائٹنگ ہو رہے اور اب یہاں پر جو آج ک Baldwin tenure کے اندر کیا کرتے تھے کہ سائروں کے اندر کیافت کے اندر سبھی کے اندر جو کھانا بگرہ بانتا ہے وہ گینس کے اوپر بانتا ہے سر ایک آپ بتائیے بھی ایک تو اپنے نورمل اپنے چلے کا کھانا بانتا ہے اور دوسرا آج اپنے گینس کے اوپر کھانا بناتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے پورا جمین آسمان کانت رہے گی اور یہ جو ککنگ کا جارہ سارا رہتا ہے ہمارا وہ باہر رہتا ہے یہ چلے وغیرہ سارے اٹھا کے وہاں بہار ڈسپلے کر دیتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے بھی چلے پہ پورا کوکنگ یعنی کہ یہ ہے یعنی کہ یہ کوئی فکس نہیں کیا ہے اس کو آپ اٹھا کے کہیں بھی بھی رہ سکتے ہیں یہ باریج کے قرآن اندر رکھے ہوئے ہیں ہاں یہ موسم کی وجہ سے کہ موسم بار خراب ہوتا ہے تو ان کو اندر رکھتے ہیں کیونکہ یہ مٹی گیا ہے تو برسات کے اندر یہ زیادہ پانی کے اندر خراب ہونے کے چانس سے ڈیفرینس ملے گا اور ڈیفرینس آنے کا کاران کے سب سے بڑا سر آپ کو لگتا ہے بھی آج کے ٹائم میں جو بچوں کے اندر جو موٹاپے کا کاران آ رہا ہے وہ گینس کی چلے کی روٹی کا ہی ہے نہیں بلکل یہ تو ہے جی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے یہ بھی دکھا ہوا کہ جب ہمارے وہ سٹو آئے آئے تھے وہ کیروسین والے ایون جب ہمارے ماتا جی اس کو اگر چلے کے اوپر ڈائریکٹ اس کو گیس کے اگر مالو اس کی آگ کے اوپر بھی نہیں رکھتے تھے تو یہ ایک کروڈ آئل کا ہی ایک گیس اور یہ ساری چیزیں اسی سے نکلی ہوئی ہیں اور آج کے سمعے میں آپ گیس کے اوپر ڈائریکٹ اس کو ایکسپوز کر رہے ہو روٹی کو ڈائریکٹ آپ گیس کے اوپر رکھ رہے ہو تو اس کا ٹیسٹ ہمارا ڈویلپ ہو گیا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کھا رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت دھیان رکھنے ہوئی ہیں چلا آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے چلا تھا ابھی اندر رکھا ہوا ہے یلکی ڈائریکٹ آگ کے اوپر ہی ڈائریکٹ آگ کے اوپر بننی چاہیے ہیں اگر ڈائریکٹ آگ کے اوپر بنیں گی اور ایک ڈائریکٹ کسی ملک کیمیکل گینس کی اوپر اگر پکے گی تو دونوں میں بہت ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو مل رہے اور مل بھی رہا ہوگا اور یہاں پر وہ پیچھے سے ہے واٹر پروز چل رہا ہے جو آپ نے مینے لیونگ وید نوروپ سنگھ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو اور اس پہ جا کے آپ یہ ساری جان کر یہ آپ کو ملے گی ہم آرگینک گڑ جو میرے ہاتھ میں آپ جو ابھی دیکھ رہے ہو یہ آرگینک گڑ ہے اور ہمیں پچھلے گیارہ سالوں سے ہم آرگینک سبھی دالیں اور اناج قریب ساٹھ ستر ایسی جو چیزیں ہیں جو ہمارے فارم پہ ہوتی ہیں اور کنٹینیو ہم گیارہ سالوں سے بینا کچھ کیمیکل ڈالے ہوئے کھیت میں بینا کوئی یوری یا ڈی اے بھی ڈالے ہوئے پوری کھیتی کر رہے ہیں آپ ہمارا فارم ویزٹ بھی کر سکتے ہو آپ ان چیزوں کا یہاں آ کے پورا اناند بھی لے سکتے ہو اور یہاں اس فارم جو سسٹینیبل جو ہے ایک جو گھر بنا ہوئے آپ اس کا بھی اناند پرابت کر سکتے ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بھی یہ جتنا انہوں نے پرکرٹی کو بچانے کے لیے جتنی انہوں تمنت کریا نا اتنا انہوں نے برابر اپنے خاندان کے برابر میں رکھا یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو بھی یوز کرتے ہیں چاہے وہ ملویٹ کی اگر بات کریں چاہے وہ کسی اور پھوڑ کی بات کریں تو ٹوٹل وہ ہنڈر پرسنٹ ان کی اورگینک ہے اورگینک ہے ملوی اس کا اندر کسی ٹائپ کا نا ہے تو کوئی فٹیلائزر یہ یوز کرتے اور نئے کسی ٹائپ کا یہ پیسٹی سیڈ کو یوز کرتے ہیں تاکہ اگر فٹیلائزر اور پیسٹی سیڈ اگر آپ پی یوز کرو گے تو کافی نقصان ہو رہا ہے ہماری سریر کو یہ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں لیکن ان کا ماننا ہے بھی یہ چیزیں ہماری سید کے لیے ہانی کارک ہے تو انہوں نے اپنے ہی اسی فارا ماؤس کے اندر جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا ایک بار آپ کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہاں یہ ساری چیزیں بینکل اورگینک یہاں پر یہ چیزیں یوز کرتے ہیں یہ ان کا فارا ماؤس خود کا ہے اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے ان سبھی چیزوں کے لیے میند کرتے ہیں اور ٹوٹل یہ کام ان کا اورگینک ہے موسیقی موسیقی کس پرکار سے دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اوپر آپ دیکھو گی اس کے اوپر کسی ٹائپ کے اگر کوئی سیمٹ ہے تو وہ بلکل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بلکل کچھی ہے بلکل کچھی دیوار ہے اور یہاں پر اگر میں پیر کی بات کروں تو پیر بھی تھوڑے تھوڑے اندر سے ملپ جیمپ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے روم ہے جو نیچے وہ بلکل کچھ ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہے آؤٹسائیڈ کا کیونکہ یہ بلکل کھتوں کے بیچ کے اندر بنی ہوئے ہیں اور یہ ہے سٹوریج ڈینک اور سب سے بڑی بات بہت ایک امپورٹینٹ چیز آپ کو دکھانے والی ہے یہ ہے ان چھوٹے موٹے نینے میں نے پکشیوں کا گھر جو سپیسل بنایا جاتا ہے جس کے اندر جو آسمان میں چھوٹے چھوٹے جیسے کھتوں کے اندر چیڑی بغیرہ ہوگی یا چھوٹے مر جو بھی ملہ پکشی ہے اڑنے والے ان کا یہ بسے رہا ہے وہ لوگ ان کو یہاں پر یہ ٹانکیں رکھیں گے وہاں پر وہ بچے آکے اس کے اندر اپنا رین جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں بھی چینے جو اپنا گونسلا بگرہ خود تیار کرتی ہے تو یہاں پر یہ گونسلا ایک تیار کیا ہے ان کے لیے ریڈ میٹ آئی وہ سارا یہاں آکے اپنا رین بسیرہ کر سکتے ہیں یہاں کی اس کے اندر کچھ ہے نہیں یہ ویسے ایک بار سائیڈ کے اندر یہ انہوں نے رکھا ہوئے ہے اگر کسیوں کو یہاں پر رکھ دیں گے کسی ملپ ساتھ میں کسی پیڑ کے ساتھ یا کسی کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ہم اس کو ٹانک کر رکھیں گے نا تو اس کے اندر آکے وہ اپنا رین بسیرہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ٹنکی ہے پانی کی اس کو بھی چاروں سائیڈ کے اندر کچھی دیوار کے ساتھ اس کو کور کیا ہوئے کور کرنے کا قارن بیبار کی جو دھوپ ہے وہ ڈائریکٹ اس پانی کے اوپر نہ جائے تاکہ پانی یہ بلکو ٹھنڈا رہے گرمیوں کے اندر وہ سردیوں کے اندر اگر بار سے اگر کو ٹھنڈی ہوا نہیں لگے گی تو یہ پانی جلدی سے ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا تو یہ بار کا آؤٹسائیڈ کا دیکھ سکتے ہو یہاں پر سارا تو دوستو آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو چیزیں اگر آپ کو اچھی سمجھے میں لگی جو بھائی صاحب کی تو ویڈیو کو آپ جادہ شیئر ضرور کرنا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہو سکتا ہے نیکس سنڈے بھی آپ کو اسی ٹائپ کا ویلوگ اور بھی دیکھنے کو مل جائے اور سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے ہیپی نیوئر